اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہمارا پاکستان سٹیڈی کا لیکچر ہے اور آج کا جو لیکچر ہے ہمارا وہ اس کا ٹاپک ہے کرپس مشن کرپس مشن جو ہے یہ جو مشن تھا یہ نائنٹین فورٹی ٹو میں بری صغیر آیا تھا اور اس کا جو آنے والا جو شخص تھا اس کا نام سر سٹیفٹ کرپس تھا اور اس کے نام کی وجہ سے اس مشن کا نام کرپس مشن پڑ گیا تھا وجہ کیا تھی اس مشن کے پاکستان جو ہے بری صغیر آنے کی اس کی وجہ تھی کہ جس وقت یہ مشن آیا تھا اس وقت دوسری جنگ عظیم دنیا میں شروع تھی اور جو برطانیہ تھے اس کو بری صغیر کے عوام کی حمایت چاہیے تھی اس کی مدد چاہیے تھی اس وجہ سے انہوں نے بری صغیر کے عوام کی مدد حاصل کرنے کے لیے اپنے ایک جو اپنے ایک جنرل کو بھیجا تھا جنرل جو ہے ان کے سیاست دان کو بھیجا تھا جس کا نام سٹیفٹ کرپس تھا تجاویز کیا لے کر آیا تھا تجاویز یہ تھا کہ جنگ کے بعد بری صغیر کو ڈومینین کا درجہ دی دیا جائے گا ڈومینین مطلب ایسا ملک جس کے اندرونی معاملات میں وہ آزاد ہوں اور جو بیرونی معاملات ہیں اس میں بارحال وہ کسی بھی مدر کنٹری کے ماتحت ہوں اس میں زیادہ تر جو ہے وہ یہ ہے کہ اندرونی معاملات میں جیسے تعلیم ہے اور نظام ہے صحت ہے اس میں تو وہ آزاد ہوں لیکن جو دفاع ہے امور خارجہ ہے کہ کس ملک سے دوستی رکھنی ہے کسے نہیں رکھنی اس طرح کے معاملات میں اور بتا اس کو جو برطانیہ کی بارحال بات ماننی ہوگی یہ ساتھ میں انہوں نے دوسرے جو ہے وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ دفاع امور خارجہ مواصلات مواصلات یعنی کمیونکیشن یعنی کہ رابطے ایک دوسرے سے رابطے اس کے تمام جو شعبے ہیں وہ ہندوستانیوں کے کے علاوہ تمام شعبے ہندوستانیوں کے سپورٹ کر دیے جائیں گے آئین سازی کے لیے ایک مرکزی اسمبلی منتخب کی جائے گی جس کے چناؤں کا اختیار صوبائی قانون ساز اسمبلیوں کو ہوگا یعنی کہ صوبائی قانون ساز اسمبلیاں جو ہوں گی جیسے پروونشل گورمنٹ ہے پروونشل جو اسمبلیاں ہیں وہ اپنے لیے ایک مرکزی اسمبلی جو ہے وہ منتخب کرے گی اور وہ ہندوستان کی لیے ان کا اپنا آئین یا ان کا اپنا کانسٹیٹیوشن بنائے گی اقلیتوں کے حقوق کے لیے بھی مناسق دامات کیا جائیں گے جہاں پر اصل میں کرپس کا مشن میں یہ پوائنٹ شامل کرنے کا مطلب تھا کہ صرف ہندوز نہیں بلکہ ہندووں کے علاوہ جو وہاں پر دوسرے اقوام ہیں وہ بھی ان کی مدد کر لیں آئین مکمل ہو گیا تو اسے ہر صوبے کی توصیح کے لیے بھیجا جائے گا یعنی کہ ہر صوبے سے پوچھا جائے گا کہ اسے یہ آئین یا یہ جو قانون بنا ہے یہ پسند ہے یا نہیں ہے اور اگر کوئی صوبہ یہ کہے گا کہ اسے یہ قانون پسند نہیں ہے تو وہ اپنے لیے الگ سے بھی قانون بنا سکتے ہیں یا اپنے الگ سے بھی آئین بنا سکتے ہیں سیاسی جماعتوں کا عرض عمل کرپس مشن پر کیا ہوا قائد آزم اور جو ہے آل انڈیا مسلم لیگ نے جو ہے کرپس مشن کے آنے پر حکومت برطانیہ کا شکریہ ادا کیا کیونکہ ان میں سے کچھ مطالبے ایسے تھے جس سے پاکستان کی طرف اشارہ ہو رہا تھا لیکن یعنی مسلم اکثریت والے صوبے آئین کو مسترد کر کے اپنی جدہ گانہ حیثیت قائم کر سکتے ہیں جو کہ ففت نمبر ہے میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آئین کو جو بھی نیا دستور یا آئین بنے گا یا کانسٹوٹیوشن تو اسے تمام صوبے اگر منظور کریں گے تو ہی وہ بنے گا ورنہ صوبے اپنی لئے الگ سے قانون بنا سکتے ہیں اور ظاہری باتیں یہ پاکستان کی طرف ہلکا سا ایک اشارہ ہے اس میں لیکن اور اس کے علاوہ ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے بارے میں بھی بات کی گئی تھی جس پر مسلم لیگ جو ہے وہ تھوڑا سا اپنے منان کا اظہار کر رہی تھی اور وجہ میں نے آپ کو یہ بتائی تھی کہ اس میں اصل میں اقلیتیں وہاں پر جو تھیں ان میں مسلمان بھی شامل تھے البتہ کافی غور غوث کے بعد مسلم لیگ نے اس بنیاد پر کرپس مشن کو ماننے سے انکار کر دیا کہ پاکستان کے مطالبے کو صاف صاف الفاظ میں بیان نہیں کیا گیا بلکہ دھکے چپے الفاظ میں تھا گانڈی اور سیاسی جماعتوں نے بھی ان کی سیاسی جو جماعتیں تھیں انڈیا نیشنل کانگریس انہوں نے بھی کرپس تجاویز کو مسترد کر دیا انہیں بھی اسی پوائنٹ پر اعتراض تھا جس پر مسلم لیگ کو تھا کیونکہ انہیں بھی پتہ چل رہا تھا کہ یہ پاکستان کی طرف اشارہ ہے تو ظاہری باتیں ایسی کسی چیک جو ہے وہ چیز کو وہ ایکسپٹ نہیں کر رہے تھے جس میں پاکستان کی طرف اشارہ ہے دوسری چیز تھی اس میں تمام چیزوں کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ جنگ کے بعد یعنی کہ جنگ کے بعد برے سخیر کو دومینین کا درجہ دیا جائے گا جنگ کے بعد یہ ہوگا جنگ کے بعد وہ ہوگا لیکن اس وقت کی جو صورتحال تھی اس میں برطانیہ تقریبا جنگ ہار رہا تھا اس سے لیے انڈیا کے جو انڈیا نیشنل کانگریس کے جو لیڈرز تھے ان کا اصل پوائنٹ یہ تھا کہ جنگ کے بعد کی جو چیز ہے وہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایسے بینک کا چیک آپ کو دیا جائے جو دیوالیا ہو جکو یعنی کہ بن شدہ بینک کا چیک اب ہمیں کیا پتا جنگ آپ لوگوں نے ہارنی ہے یا جیتنی ہے کرپس تجاویز ناکام ہو گئی تھی اور کرپس نے ناکامی کی ذمہ داری خود قبول کی اور کسی جماعت کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹہرایا آج کا لیکچر یہی پر ختم ہوتا ہے جزاک اللہ موسیقی جزاک اللہ